ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب پراتھ نہ کرتا ہوں بگوان سے کہ آپ کو سلمنگل سے ہوں گے تو دوستو ایک دم میں دن مست ہوں تو دوستو کرتے ہیں آج کی ایک نئی بیڈیو کی سروعت ایک نئی دن کے ساتھ میں تو دوستو اگر موسم یہ بات کرے تو موسم بالکل کھلا ہوا ہے اور چٹک دار دھوپ لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ بکٹیا اور بچی کھا رہے ہیں آئیار کو بکٹیا کو دے رکھا چارا پتی اور ساتھ میں بچری بھی کھا رہی ہے آج پھر آگیا میں راجمہ توڑنے کے لئے اور اتنی ساری راجمہ اتنی ساری راجمہ توڑ دی میں نے بھائی آج کل گھر میں یہی کام ہو رہا ہے کہیں سے راجمہ نکالو کہیں سے کریلے نکالو کہیں سے کھیرے نکالو کہیں سے قدو نکالو بس سے ہی کام ہو رہا آج کل گھر میں اور تھوڑا کپڑا دو دیتے ہیں موسیقی 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 یہ ابھی سبجی کے لائک ہیں اور کافی پیاریاں ہیں بھئی اور سامنے یہاں پر الموڑا بھی ہے یہ الموڑا بھی کافی ہرہ بھرہ ہو رکھا ہے آج کل اور کچھ دن میں یہ سارا کا سارا خنج سے ختم ہو جائے گا اور یہاں پر جو یہ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں یہ ٹماٹر بھی ختم ہو جائیں گے دھیرے دھیرے اور کیونکہ ان کی جو پتیاں ہیں یہ جب پالا پڑے گا اور پالے سے ان کی پتیاں بلکل گل جائے گی ختم ہو جائے گی پھر ڈنڈیا ڈنڈیا رہتے ہیں دھیرے دھیرے یہ بھی سوک جاتی ہے تو دوستو یہاں پر بہت زیادہ پڑتی ہے اس لئے یہاں پر تھاک سبجیاں زیادہ دیں ان کھیتوں میں گیہوں بوئے ہوئے ہیں اور ان دو کھیتوں میں یہ بھی گیہوں نہیں جمیں لیکن یہ تیسرے کھیت میں یہاں پر تیسرے اور چوتے کھیت میں یہاں سے گیہوں جم چکے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ کافی پیارے لگ رہے ہیں اور ابھی گھڑتے پوری دھوپ چلے گئے ہی ہے تھوڑی تھوڑی دھوپ بچی ہے یہاں پہ اور ابھی جائے گئے ہی تارا کنڈ والی سیڈ میں تو سام تک رہ گئی بھئی دو اور آج کل کافی پیارے پیارے پھول بھی کھل رہے ہیں مانتون کے ٹائم پر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ پھول لیکن دیرے دیرے یہ بھی ختم ہو رہے ہیں موسیقی اور یہاں پہ میری بوڈی جی دانیں الگ کر دیا ہے اور بھوسے کو الگ کر دیا ہے بھئی یہ گجب کی تکنیک ہے یہ تکنیک ہر کسی کو نہیں آتی ہے جیسے کی ہمارے پہاڑوں میں ہر ایک محلہ اس تکنیک کو جانتی ہے سوپے سے دانوں کو الگ کر دیتی ہے کسی بھی چیز کے ہو اور بھوسے کو الگ کر دیتے ہیں اور آج کا لیمبے بھی کافی بڑے بڑے اور کافی بھر بھر کے لگے ہیں اس نیمبو کے پیڑ میں اور دوستو یہ بہت سے جگہ پہ اس کو گلگل کہتے ہیں ہمارے چھیتر میں اس فل کو لیمبہ کہتے ہیں یہ کافی کھٹا اور کافی سوادشت ہوتا ہے پکڑ پکڑ اور پلبی کے لیے یہاں پہ پھلڑیاں آ رکھی ہیں لیکن پلبی پھلڑی جلانے سے ڈر رہی ہے پکڑ پگڑیاں پکڑیاں 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 موسیقی